بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انٹیلیجنس اداروں نے سیکلائٹ کے ذریعے چین کے سائلو فیلڈز جسے زیر زمین جہری میزائلوں کا جال بھی کہا جا سکتا ہے کا پتہ لگا لیا ہے چین اور امریکہ کے درمیان جاری جہری ہتیاروں کی دور سے متعلق آپ کے سامنے چند اہم ترین حقائق اس ویلاغ میں رکھیں گے مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ پوری حقیقت سے مکمل جانکاری حاصل ہو سکے ناظرین دنیا بھر کے مسلمان خاص کر بغیر صغیر پاکستان اور انڈیا کی مسلمان سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ اسلامی تحریکوں، اسلامی ممالک یا مسلمانوں میں پائی جانے والی نفرس سے ہے لیکن حقیقت میں امریکہ کو مسلمان ممالک سے کوئی خطرہ نہیں اور نہ ہی مسلمانوں میں پائے جانے والے غصے سے اگر امریکہ کو موجودہ اور مستقبل میں کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے تو وہ ہے چین جو آئندہ چند سالوں میں امریکہ سے سپر پاور کا لکب چھیننے جا رہا ہے اس لیے امریکی خفیہ ادارے دن رات چین کی پالیسیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معلومات کے سراخ میں لگے رہتے ہیں اسی حوالے سے امریکی سائنسدانوں نے خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیات پر چین کے مغربی حصے میں جہوری مزائلوں کے سائلو فیلز یا زیر زمین ٹھکانوں کا ایک جال سے متعلق پتہ لگا لیا ہے اس حوالے سے امریکی سائنسدانوں کی ایک تنظیم فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ ایف اے ایس نے ایک رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سنگیانگ صوبے کی سیکلائٹ سے لی گئی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس علاقے میں ایک سو دس سے زائد سائلوز تیار کیے جا رہے ہیں ان سائلوز یعنی زیر زمین بنکرز کی تصاویر جاری ہوتے ہی امریکہ کے دفاعی حکام نے چین کے جہوری ہتیاروں میں اضافے پر تشفیش کا اظہار کر دیا ہے جو پہلے ہی سے تیشدہ تھا یاد رہی کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران چین کے مغربی حصے میں یہ دوسری سائلو فیلڈ ہے جس کی تعمیر کے بارے میں امریکی اداروں نے خبر کو لیک کیا اس سے پہلے امریکی اخبار واشنٹن پوسٹ یہ خبر شائع کر چکا تھا اور اب ف اے ایس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یومین سے شمال مغرب میں تقریباً تین سو اسی کلومیٹر دور ہامی کے علاقے میں اس طرح کی تعمیرات ابتدائی مراحل میں ہیں امریکہ کہہ چکا کہ چین دو ہزار سے اپنے جہوری ہتیاروں کے ذرخیرے کی تعداد میں مسلسل اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ خبریں ایک ایسے وقت میں لکھ کی جا رہی ہیں جب روس اور امریکہ تخفیف اصلہ یعنی اصلے کی روک تھام سے متعلق مذاکرات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں سنگ یونگ میں جو سائلو فیلڈز بتائی گئی ہیں ان کی تصاویر ایک کمرشل سٹلائٹ سے حاصل کی گئیں لیکن اس سے زیادہ طاقتور زمین کے اکس لینے والی کمپنی پلیننٹ لیز نے باگ میں فرام کی جس کے بعد امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے اپنے ردعمل میں بیان دیا کہ چین کے پاس دو سو کے قریب جہوری ہتیاروں کا ذرخیرہ موجود ہے اور وہ اس کو دگنا کرنا چاہتا ہے یاد رہے کہ جہوری ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس کم اس کم اٹیس سو جہوری ہتیار موجود ہیں امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ چین کو ہر محاص پر رکے یا کم اس کم بند بھاندنے کی کوشش کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ چین کو کتنا روپ پائے گا کیا امریکہ کے زوال کا وقت آن پہنچا اور کیا چین چند سالوں میں سپر پاور کا لقب حاصل کر لے گا اس ویلوگ سے متعلق آپ کی کوئی رائے تجویز یا مشورہ ہو تو نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے